پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں فرمان علی کو لیتے ہیں ہاں جی فرمان علی کیا کہنے چاہیے آریز بھائی آواز آری میرے ہاں جی آری کیا کہنے چاہیے کیا حال چالیں آپ کے سٹویک بھائی آپ کا جی بھائی ٹھیک ٹاگ یہ اس کے مطلق نا ایک کینل ہے اصل اسلام کے نام سے یوٹیوب کے اوپر وہ بڑی بات کرتا رہتا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا جو وہ مسلمہ کذاب کو فالو کر رہے ہیں اور اسی کو فالو کرتے جا رہے ہیں یہ جو سارا ریلیجیس پویٹو پیو ہے سٹویک آپ نے کتنی دفعہ سنا ہو گئی ہے بچپن سے ہمیں سنتے آ رہے ہیں کہ جی گوروں کے ملک آگے اس لئے نکل گئے کیونکہ اصل اسلام انہوں نے قبول کیا ہم خود مانتے ہیں میں خود مانتا رہا ہوں میں بھی مانتا رہا ہوں ساری بات ہم اسی معاشرے کا حصہ ہم بھی تو بچارے ہم بھی تو پروپیگنڈے میں آ سکتے ہیں ہمیشہ سے تو اتنے جینیس نہیں تھے مجھے کل ایک ویڈیو ملی انسٹاگرام پر کوئی انٹی ہندو تھوائی چینل وہ سیکلور لبرل انڈیانس کا وہ ادھر ایک تنی بابے نے کوئی گرو گاگا کوئی گرو پرچانگ وہ کہہ رہا تھا کہ گورے جب ادھر آئے انہوں نے مہا بھارتہ اور ان کے انڈیان پرنسپلز کو اپلا کے اور وہی لوجکس لے کے وہاں پہ چلے گئے یہ موڈرن ورلڈ جب نائی ہے انہوں نے ہم آرے بیسکلی ہندو پرنسپلز کو کی میں نے کہا اسی چیز کے کمی رہ گئی تھی یہ کوئی سائیکلوجیکل کنڈیشن ہوتی ہوگی میرا خیال سے ایک تو ہوتا نا کیا اس کو کہتے ہیں بڑا زبردست ہے پاس بڑا زبردست ہوتا اس کا ایک ورڈ ہوتا مجھے بھول گیا میرا زیان سے نکل گیا تو وہ جو پاس سنڈروم گلوریفیکیشن سنڈروم کہ ہمارا پاس تو اسی طرح میں خیال یہ بھی ایک سنڈروم ہوگا کہ اپنے آئیڈیاز کو اتنا زبردست سمجھنا اور یہ سمجھنا نہیں ایک اور وہ ورڈ ہے نوستالجیا 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 سپیریارٹی سنڈروم یا مجھے پوری ٹائم بھی بھول گیا یہ ایک سنڈروم ہے سائکلوجیکل ہے تو اسی طرح یہ بھی ایک سنڈروم ہوگا کہ اپنے آئیڈیاز کو اتنا زبردست سمجھنا اور اس کی نکامی کو دیکھ کے کہنا کہ جو دوسرے لوگوں کی جو اچھائی ہو اس کو اپر تھوک کرتا تو یہ وہی ہے اوہ ماما اسلامی ملک کوئی بھی نہیں صحیح سپ کر سکا اور اب آپ ان میں سے کہا جی مسالمہ کو فالو یہ کر رہے ہیں کہ بھائی اصل میں موڈرن دنیا میں اسلام لیٹر ٹو ٹی کر دینا اگر فالو کریں اسے تب بھی یہ سکنڈینیویان کنٹریز نہیں بان سکتے وہ بھی خان صاحب نے پوڈکاس میں بڑا دل کرتا میں اگر ہوتا یا کوئی اور میری طرح کا ہوتا کبھی بھی کوئی باغ سر مدینہ کی ریاست آپ کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کٹیں گے یہاں پہ کوڑے پڑھیں گے سنساری ہوں گی نہیں آپ اصل میں سمجھیں کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے بیٹوکریسی خان صاحب نے اس طرح کی گول موڈل بات کرنے تو بندہ پوچھے اصل مطلب بھی شریعہ کا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی سزائیں دینی ہیں کیونکہ یہ سزائیں دیں گے تو معاشرے میں عبرت آئے گی اور عبرت آئے گی تو معاشرہ آگے جائے گا تو کیا اس طرح کا مغربی کوئی بھی معاشرہ نہیں ہے مغرب میں انہوں نے نرم سے نرم سزائیں دیتے ہیں وہ بارنگ امریکہ سکینڈینیوین کنٹریز واروں کے بھی بیڑے گھر کوئی اس کے بارے بھی خبر پر شیئر کرنا سویڈا نے کانوں کو آگ لگا لیا تو یعنیوی تو یہ اب یہ نیرہ درام آجی آجی مسالمہ مسالمہ کو فالو کر رہے ہیں نوروی بھالے حضرت محمد کو فالو کر رہے ہیں ایڈ دی ایڈ دی سینس دن تو چلے دی فرمانہ آپ نے مل سے بات کرنا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں موسیقی